بسم اللہ الرحمن الرحیم یائیلی مدد دمشق سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ رکیم کی چوٹی ہے اس غار کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ یہاں اصحابہ کحف کئی صدیوں سے گہری نیند سو رہے ہیں اس غار کا دروازہ باہر سے چن دیا گیا ہے یہ پورا واقعہ قرآن وچیت کی سورہ کحف میں ملتا ہے اصحابہ کحف کی تعداد کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن ایک کول کے مطابق یہ سات افراد کا گروہ تھا جو خدا یقتہ کی پرستش کرتا تھا اصحابہ کحف مملکت روم کی ایک ریاست میں رہتے تھے جس میں دکیانوس کی حکومت تھی ان میں سے چھے افراد حاکم وقت کے درباری تھے دکیانوس لوگوں کو بدھوں کی پرستش پر مجبور کرتا تھا اور ایک خدا کے مانے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا ایک دفعہ روب کا بادشاہ اس ریاست میں آیا دکیانوس نے اس کے عزاز میں بڑی محفل کا احتمام کیا اور تمام وزیروں اور درباریوں کو بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن ان چھے مشیروں نے لوگوں کے سامنے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور خدا یقتہ کی بندگی کا اعلان کیا جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ایک فوجی افسر کے تعاون سے یہ زندان سے نکل گئے اور شہر سے باہر چلے گئے راستے میں ایک چرواہ اور اس کا کتہ بھی ان سے مل گیا چرواہ یقتہ پرستہ ان لوگوں نے رکیم کے غار میں پناہ حاصل کی خدا نے ان پر نین تارے کی اور سب سو گئے دکیانوس کی سپاہی ان کی تلاش میں مصروف تھے ایک دھیاتی شخص کے ذریعے ان کو معلوم ہوا کہ وہ کوہ رکیم پر چڑھ رہے تھے دکیانوس اپنی فوج کے ساتھ کوہ رکیم پر چلا گیا اور انہیں تلاش کرنے لگا فوج نے غار میں اصحابی کا ہف کو پا لیا لیکن ان میں سے کوئی بھی خوف کی وجہ سے غار میں داخل نہیں ہو سکا لہٰذا غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان کا واقعہ اور ان کے نام لکر وہاں نصب کر دیا گیا ان کی قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کی حکومت ختم ہو گئی اور تمام لوگ یہاں تک کے باشا بھی خدا پرست ہو گیا لیکن رفتہ رفتہ شبہات پیدا ہونے لگے اور خاص طور پر اس پر اعتراض ہونے لگا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہمیں مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہوگا تقریباً تین سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو مومنین کے ایمان کی مضبوطی کے لیے بیدار کر دیا ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ سوئے ہیں انہیں بھوک محسوس ہوئی لہٰذا ان میں سے ایک شہر کے لیے نکلا تاکہ کھانے کا انتظام کیا جا سکے شہر کی تبدیلی کو دیکھ کر تاجب ہوا کہ ایک دن میں یہ شہر کا کیا حال ہو گیا ہے وہ روٹی لینے پہنچا اور روٹیاں لے کر پیسے دیئے تو چون کے بہت پرانے سکے تھے روٹی والے نے پکڑ لیا کہ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے مجھے بیس میں سے کچھ دو اس نے کہا کہ مجھے خزانہ کہیں سے نہیں ملا لیکن وہ نہ مانا ان کے اردگرد لوگ جمع ہو گئے اور آخر معاملہ قاضی کے پاس پہنچا اس طرح معلوم ہوا کہ یہ تین سو سال پہلے دکیہ نوس کے زمانے کے سکے ہیں آخر اسے بادشا کے پاس لے جایا گیا اور اس اپنا واقعہ بیان کیا بادشا سے شہر کے تمام لوگ ان عظیم حسیوں کی زیارت کے لیے کوہی رکیم گئے اصحاب کاف نے اپنے بارے میں خدا کی لطف و کرم کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار ہم پر پھیر سے نیند کا غلبہ کر دے اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ اب تک غار میں سو رہے ہیں